ہمارے ساتھ آج عدیبہ اپی موجود ہیں یہ دیپالپور سے ہیں بہت سارے لوگ ان کا فیز دیکھ کے سمجھ گئے ہوگی بہت سارے اور دوستوں کو بہت کچھ سیکھنے کی ملے گا تو عدیبہ اپی آپ نے جب ایڈیمیشن لیا آپ کے ساتھ کیا ہوا ایڈیمیشن کے دوران کیا ہوا اور آپ نے یہاں کیوں ایڈیمیشن لیا ساری بات تو اپنے فیزیکل کلاس میں اتنے سارے بچوں کو ایک سکتیس بچوں کے سامنے کی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہی چیز ہم یوٹیوب میں بہت سارے سٹوڈنٹس کو تاکہ اور بہت سارے لوگ اس چیز سے مستفید ہوں جی آپ کو بتائیے اسلام علیکم جانسا کہ سار نے بتایا کہ میں دیپالپور سے ہوں اور میں نے گیس پوسٹنگ کا کورس کرنا تھا تو میں اس حوالے سے میں نے ایک دو اکیڈمیز وزٹ کی جن میں میرے دیپالپور کے بھی ایک اکیڈمیز بھی ہوئی ہے ہاں چھوٹی سارے اکیڈمیز بنائی ہے تو وہاں میں گئی جس انفرمیشن کے لیے گئی شاید میں وہ جوائن بھی کر لیتی لیکن وہاں کا جو کافی انفرمیشن دینے کے بعد انہوں نے آج جو میں جس ادارے میں بیٹھی ہوئی ہوں اس ادارے کی ذرا سے بات شروع ہوئی تو انہوں نے اس کے حوالے سے کافی نیگٹیو پوائنٹس پیش دیے اچھا یہاں پہ ہم چھوٹی سی بات عدیبہ کی بھی کٹ کے یہاں پہ یہ تو کلیر ہے یہاں سے ہی سیکھے گئے ہیں یہاں سے ہی ہم نے سکھایا ہے جب میں جب میں دی پالکر رہتا تھا انہوں نے وہاں سے سکھا ہمارے اور بہت سارے دوست دیکھیں گے تو وہ بھی اس چیز کو دیکھیں گے کہ ویسی یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے نیگٹیوٹی ہوئی ساتھ آپ کے بابا تھے یہ میرے بابا تھے اور وہ کچھ ٹیچر ہیں اور وہ اس چیز کے بڑا خلاف ہیں کہ ٹیچر کے خلاف کچھ اس طرح بولا جائے کہ جس سے سیکھا جائے اور اسی کے ہی خلاف اسی کے نالج کو بولا جائے اچھا یہ ریکھیں ان کے بابا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس جہاں سے جس بند کی کوئی نیگٹیوٹی ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی بدنامی ہو رہی ہے اس کا مطلب وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو ایدھا ٹیچر میں ان کو بھی اس لیوٹ پیج کروں گا کہ انہوں نے یہاں بے جا مطلب ان کو یہ یہاں پہ یہ لگا کہ یہاں پہ جو ان کو بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے مطلب ہمیں جو باتوں سے ہی ہمیں کسی کے بہیوئر سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان میں کیا وقت ہے کیا مل پاور ہے تو جب اتنے سارے بچوں کے سامنے بات کی نا تو ایون نیٹ وہ بھی میرے سمجھنٹ تھے تو مجھ بہت برا لگا کہ لوگ اس طریقے کی نیگیٹیوٹی کیوں بات کرتے ہیں اور آج شامپونا چھوٹی ایسا کلیپس بھی لگائیں گے دشان اسمانی صاحب کو میں بڑا پولو کرتا ہوں تو دشان مائی بولتے ہیں کہ جس سے آپ سیکھیں آپ کبھی اسے گھر ہی نہ دیں اس طریقے سے جو ہے پیاس چھین جائے تو دیکھیں اب آپ نے بھری ہوئی کلاس میں کہا میٹے جیسے ہماری فیسیکل کلاس میں بات ہوئی لوگ لاہور سے آتے میں کیا بولتا ہوں کہ لاہور سے کرائے ہیں تو آپ کہاں سے سیکھیں سر شہداد تو وہاں بے میرے استاد بیٹھے ہیں آپ لاہور میں آئے تو جہاں جب آپ قریب ہیں تو آپ ادھر سے سیکھیں بہت سارے دوستی اس طریقے سے کرتے ہیں مطلب اگر آپ سیکھ کے گئے ہیں تو اگر میرے ساتھ ٹرمز نہیں بن پا رہے یا بنے ہوئے تو آپ دوسری لوگوں کو اس طریقے سے نہ کریں اصل میں ان کا معاملہ خود ہی خراب ہوتا ہے ان کی معاملات خود ہی خود با خود نیچے یا وہ حسد کا شکار ہوتا ہے تو بہتر ہے دیکھیں جیسے آپی وہاں پہ تھیں اور اگر ان کا نظام اگر ان کا علم یا ان کا یہ سفر یہاں لکھا تو یہاں ہونا تو آپ اس سفر کیوں خراب کر رہے ہیں اگر آپی کے ساتھ انہوں نے اچھا بھی ہوئی اچھا سین پیش کیا ہوتا تو دیفنیٹی بیٹے آپ ادھر سے کھائیں تو یہ چھوٹی چھوٹی زیادہ ایزی تھا آپ کے لئے زیادہ کمفرٹ تھا تو وہ بھی میرے سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی بات کو سیکھیں گے تو میں ویڈیو میں اور بہت سارے دوستوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں میرے بہت سارے سٹوڈنٹر آتے ہیں فیزیکل کلاسی لیتے ہیں جہاں سے آپ کھائیں کبھی وہاں آپ تھوک نہ کھائیں یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں یہ بڑی ضروری ہیں عدیب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنی حمد کی کہ بھری کلاس میں آپ نے کہا اور الحمدللہ اتنی willpower ہے اچھی بات ہے میرے استاد نے انہوں نے بھی سکھایا دیفینیٹلی ان کے معاملات ان کے توسل سے انہوں نے یہ کورس بنائی تو اللہ نے وہاں سے یہ ارامل جائے آپ کو دل کھول کے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کا سینہ چھوڑا ہونا چاہتے ہیں عدیب آپ بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو کامیاب پر یہ کورس میں مزہ آ رہے ہیں جی ضروری پیسے پورے ہوئے کہ نہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں سکرہ لیتا کیا سی بات ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا یہاں سے بہت سارے لوگ رہننگ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے تو آپ کوئی بھی ایکسکیوز ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور اس عدیبہ سے کتنا کچھ سیکھنے کو ملا جہاں سے سیکھیں کبھی اس سے گاری نہ دیں جزاک اللہ مجھے موسیقی